اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب عدلیہ سے من پسند فیصلے لینے کا رجحان ہو یہ نظریہ ضرورت کے تحت فوجی عمروں کے اقتدار کو آئینی کور دینا ہو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور حکومتی قدغنوں پر عدلیہ کی خموشی ہو یا جونئر ججس کی آلہ دالتوں میں تکر رہی ہیں یہ روایات آج کی نہیں بلکہ قیام پاکستان کے وقت ہی عدلیہ کی جڑوں میں ڈال دی گئی تھی آج میں آپ کو تاریخ کے ان حقائق پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے ان معاملات کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں سن کر آپ بھی اس آفتہ بول اٹھیں گے لے آئی قسمت پھر ہمیں کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سر عبد الرشید کی وہ کون سی غلطیاں تھی جن کا خمیازہ آج تک عدلیہ بغت رہی پاکستان کی پہلی وفاقی عدالت سپریم کورٹ کب قائم قائد آزم سے بطور گورنر جنرل حلف تو سندھ چیف کورٹ کے جسٹس حتیم بدردن طیب نے لینا تھا تو پھر یہ جسٹس سر عبد الرشید کہاں سے آگئے عدلیہ کے سفر کے ساتھ کونسی مشکلات تھی جن کے ساتھ عدلیہ نے اپنے سفر کا آغاز کیا آپ دیکھ رہے ہیں لائی سپریم میں ہوں احتشام اللہ اور آج ہم آپ کو یہی سب بتا رہے ہیں دوستو تقسیمِ ہند سے قبل متحدہ ہندوستان میں عدلیہ چیف کورٹ، ہائی کورٹ اور فیڈرل کورٹ کے طور پر کام کر رہی تھی اس وقت فیڈرل کورٹ دنی میں جبکہ ممبئی، مدراز، کلکتہ، پٹنا، راجنپور وغیرہ میں ہائی کورٹس کام کر رہی تھی چودہ اغسط، انیس سو سنتالیس کا سورج تلو ہوا اور پرے سویر میں ایک لکیر کھینچتی گئی لکیر کے اس طرف پاکستان میں، لاہور میں، ہائی کورٹ جبکہ سندھ میں چیف کورٹ آئی مشرق پاکستان میں اس وقت کوئی عالی عدالت نہ تھی اس لیے وہاں پر نئے عصرے سے عدالت قائم کرنا پڑے قائد آزم سے بطور گورنر جنرل حل پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سر عبد الرشید نے لیا آپ اسے سر عبد الرشید کی حصول پسندی کہیں یا کچھ اور مگر انہوں نے چیف جسٹس کا حل پلینے سے قبل قائد آزم کو گورنر جنرل کی کرسی پر بیٹھنے تک کی اجازت نہ دی قائد آزم کے حل پلینے کے بعد پاکستان کے معروف قانوندان بریسٹر عزیز اللہ شیف اپنی گداب سٹوری انٹولڈ میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ قائد آزم نے سن چیف کورٹ کے جرد جسٹس حتیم بدردین طیب جی سے پائش کا ازار کیا کہ ان سے بطور گورنر جنرل ہلف بولیں جس پر جسٹس حتیم بدردین طیب جی نے کہا کہ یہ میرے لئے باعث سے اجاز ہوگا پھر نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ جسٹس حتیم بدردین طیب حلف برداری کی تقریب میں نہ آئے اور لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار جے ڈیسا نے لاہور ہائی کورٹ کے جیف جسٹس سر عبد الرشید کو حلف لینے کا کہا لاہور ہائی کورٹ میں قیام پاکستان سے قبل پندرہ ججز فرائز سر انجام دے رہے تھے لیکن جب ازادی کا بگل بجا تو آٹھ ججز اپنے وطن کو روانہ ہوئے جس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سر عبد الرشید کی سربرائی میں پانچ مسلمان ججز اور ایک عیسائی جسٹس اے آر کارنیلیس جو بعد ازار چیف جسٹس پاکستان بنے انہوں نے فرائز کا آغاز کیا دوسری جانب سندھ چیف کورٹ جسے بعد ازار ہائی کورٹ کا درجہ دیا گیا اس کے پہلے چیف جسٹس جسٹس گارڈ فریڈ ڈیویس تھے لیکن قیام پاکستان کے بعد انہوں نے برطانیہ واپس جانے کا فیصلہ کیا اور پھر جسٹس حتیم بدردین طیب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بنے اور اس کے بعد چھے ججز کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے کام کا آغاز کیا تیرہ ستمبر انیس سو سنتالس پاکستان کے قیام کے فوراں بعد مشرقی بنگال ہائی کورٹ کے قیام کا اعلان کیا گیا جسٹس نور العظیم جو اس وقت ممبئی ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز تھے کیا وہ پاکستان کے بعد پاکستان آئے تو انہیں چیف جسٹس مشرقی بنگال ہائی کورٹ بنا کر جسٹس اے ایس ایم اکرم اور ایک اور ججز کے ساتھ مشرقی بنگال ہائی کورٹ نے کام کا آغاز کیا دوستو یہ تھیں وہ مشکلات محدود وسائل مالی مشکلات کم ججز اور کم امارتوں کے ساتھ ریاست کے سب سے اہم ستون نے کام کا آغاز کیا وہ ستون جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے قانون کے حکمرانی نے آغاز کیا دوستو قیام پاکستان کے بعد اس ملک کو چلانے کیلئیس کی گورننس کو چلانے کے لیے قابل افسران کی بہت کمی تھی لہٰذا محمد علی جنہ نے نارڈ مونڈ بیٹن سے درخواست کی کہ وہ قابل افسران تجویز کریں یہی وجہ ہے کہ کیا میں پاکستان کے بعد فوج اور گورننس کے اعلیٰ عہدوں پر انگریز تائینات تھے جو قائد عاظم کی درخواست پر لارڈ مونڈ بیٹن کے تجویز کرتا تھے لارڈ مونڈ بیٹن نے تو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کے لیے بھی ایک نام تجویز کیا جس جج کا نام تھا جسٹس لیونارڈ ٹیویس لیکن قائد عاظم نے اس نام کو رد کر دیا نامنظور کر دیا جنا پیپرز کے زیڈ ایس زیڈی ایڈیشنز کے مطابق اس انکار کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ وہی جج تھے جنہوں نے قائد عاظم سے بطور وقید چیمبر خالی کروا دیا وہ چیمبر جس میں قائد عاظم کو وقالت کرتے پچاس سال کا عرصہ ہو چکا تھا لیچسٹ حقیقت تو یہ ہے کہ دو سال تک اس ملک میں عالی عدالت سپریم کورٹ کا قیام بھی نہیں تھا 23 فروری 1949 کو گورنر جنرل پاکستان ان نے ازادی ہندوستان کی ایکٹ شک نمبر نو کے تحت حاصل اختیارات کے تحت سپریم کورٹ قائم کی اور لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس سر عبد الرشید کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور چیف جسٹس پاکستان مقرر کیا مزید برنا لاہور آئی کورٹ سے ہی جسٹس عبد الرحمن اور مشرقی بنگال آئی کورٹ سے جسٹس اے ایس ایم اکرم نے سپریم کورٹ کوئی کام کا آغاز کیا اس طرح لاہور آئی کورٹ کی امارت مستار لے کر سپریم کورٹ نے کام کا آغاز کیا دوستو یہ تھی وہ مشکلات اور یہ تھا پاکستان کی عدلیہ کا آغاز آئیے اب عدلیہ کے آغاز ہونے کے بعد اس کی جڑوں میں وہ کون سا کھکلا پن تھا آئیے دیکھتے ہیں دوستو پاکستان کی عدلیہ میں پہلی غلط روایت تب پڑی جب جسٹس عبد الرحمن ریٹائر ہو گئے تو اصولی طور پر لاہور آئی کورٹ کے سینئر ترین جج کو سپریم کورٹ آنا چاہیے تھا مگر جسٹس منیر جو لاہور آئی کورٹ کے جسٹس کا طاقتور ترین حدہ چھوڑنا نہ چاہتے تھے انہوں نے سپریم کورٹ جانے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے جسٹس اے آر کارنیلیوز کو گورنر جنرل پاکستان نے سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا اور یہ غلط روایت کو بڑھاوا دیا دوستو دوسری غلط روایت تب پڑی جب بے تہاشا دوستو جسٹس سر عبد الرشید کی سربراہی میں عدلیہ میں ایک ایسا سپون ٹیڑا کر دیا گیا جس کی وجہ سے عدلیہ کی کمر آج تک سیدھی نہ ہو سکی جب میجر جنرل اکبر خان کی قیادت میں ایک مبینہ فوجی بغاوت پکڑنے کا اعلان ہوا اور پکڑنے کی بات کی گئی جس پر اس وقت کی آئین ساز اسمبلی نے سپیشل ٹربیونر بھی بنایا اور سپیشل ٹربیونر نے میجر جنرل اکبر سمیت تمام مجرمان کو سزائی سنائی جس پر مجرمان نے سپریم کورٹ ترخواست کی اور ازادیہ ہندوستان ایکٹ کے سیکشن آٹھ کے سب سیکشن ایک کے دہت یہ نکتہ اٹھایا کہ آئین ساز اسمبلی کو آئین بنانے کا حکم ہے قانون بنانے کی اجازت نہیں لہٰذا سپیشل ٹربیونر کا اقدام ہی غیر قانونی ہے عدلیہ نے سپیشل ٹربیونر کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا اور سپیشل ٹربیونر کا اقدام عدلیہ کی ازادی پر حملہ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا جس کا نتیجہ چار بار فوجی بغاوتیں اور بار بار سیاست میں مدافلت کے طور پر سامنے آیا تجزیہ یہ ہے کہ اگر اسی وقت میجر جنرل اکبر سمیت تب ستمام ساتھ شیو کو سزائیں سنا دی جاتی تو شاید مطنع عزیز کو یہ نقصانات نہ دیکھنے پڑتے دوستو یہ جسٹس سر عبد الرشید ہی تھے جن کے دور میں ختم نبو تحریک میں ہونے والے نقصانات ہونے والے واقعات پر ایک انکواری کمیشن بنایا گیا اور اس انکواری کمیشن نے اس پر تحقیقات کی اور انکواری بٹھائی گی جس سے منین انکواری کہا جاتا ہے چار سال بطورے چیف جسٹس پاکستان بنیں گے اور انیس سو چوون میں ریٹائر ہو گئے پھر اس کے بعد ساری زندگی خاموشی میں گزائیں لیکن بے تحاشہ اچھے اور برے فیصلوں کے بعد یہ سورج دلو ہوا مگر رکھئے چیف جسٹس پاکستان کی ریٹائرمنٹ کے بعد تو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس اے ایس ایم اکرم کو چیف جسٹس پاکستان بننا چاہیئے تھا پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس میر کیسے چیف جسٹس پاکستان بنیں ہم یہ آپ کو ہسٹری آف جڈشری آف پاکستان کی اگلی کس نے بتائیں گے بہت بہت شکریہ